اسلام علیکم دوستو کیا حل چال امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہم ایک نیا تجربہ کرنے لگے ہیں یہ دو ہزار بارہ موڈل کا یونٹ ہے فریزر بوکس ہے اور یہ بلور ہے بلور بوکس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم جو دو ہزار بارہ موڈل ہے اس کا ہم اس کو باہر تیار کر کے کمپریسر لگا کے اور اس کو سولر پلیٹ پہ چلائیں گے سولر پلیٹ پہ ہم چلائیں گے اس کو روم ایسی بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے تو آسان سا میتھڑ ہے اس کے اندر ہی لگائیں گے ہم اس کے اندر ہی فٹ کریں گے فریزر بوکس تو جس طریقے سے گاڑی میں ایسی کام کرتا ہے اسی طریقے سے گھر میں بھی ایسی کام کرے گا بس بیلٹ جو ہے وہ اس میں کمپریسر بیلٹ کی مدد سے پھٹا ہے انجن کا زور لگتا ہے ہم اس میں لگائیں گے موٹر کونسی موٹر سٹیرنگ والی ٹھیک ہے سٹیرنگ والی موٹر لگا کے اس کو چالو کریں گے ہم تو دو پارٹس بنیں گے ویڈیو کے ایک میں ہم اسمبلی دکھائیں گے اور دوسرے میں گھر میں فٹنگ دکھائیں گے یونٹ کو فٹ کریں گے ہم دیوار کے اوپر جیسے یہ ابھی فٹ ہوا ہے اس کے اوپر ہی فٹ کر دیں گے دیوار پہ ٹھیک ہے اور جو سٹیرنگ اسمبلی والی موٹر ہے وہ کمپریسر کے آگے فٹ کریں گے جیسے ہی آپ سولر پلیٹ سے کنیکشن کریں گے موٹر کا تو اس سے کمپریسر گھومنے لگے گا اور کمپریسر گھومے گا تو جس طریقے سے گاڑی میں کمپریسر گھومتا ہے اور گیس چارج ہوتی ہے اسی طریقے سے گاڑی گھر میں بھی یعنی کہ جو ہم سسٹم لگا رہے ہیں اس میں بھی کمپریسر گھومے گا اور گیس چارج ہوگی گیس چارج ہو کے جائے گی کڈنسر کے پیچھے ہم فین لگائیں گے جیسے گاڑی میں لگا ہوتا ہے اسی طرح فین لگائیں گے تو وہ کڈنسر کو تھنڈا کرے گا اب ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو الیکٹرک لوڈ پر چلیں گی ایک تو اس کا بلور ہے فریزر بوکس کا بلور یہ الیکٹرک لوڈ لے گا دوسرا جو پاور سٹیرنگ والی موٹر ہے جو کمپریسر کو گھومائے گی وہ لوڈ لے گی اور تیسرا اس کا جو پنک ہے ریڈیئٹر کا یہ اس کا لوڈ ہمیں چاہیے یعنی کہ تین دو موٹریں اور ایک سٹیرنگ سمبلی والی موٹر تو ٹوٹل تین چیزوں کا لوڈ چلے گا تو ایک سولر پلیٹ بھی ہو تو گزارہ ہو سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ دو سولر پلیٹیں ہم یوز کریں گے تو سولر پلیٹیں اگر نہ بھی ہم یوز کریں تو ہم جو کمپیوٹر میں سپلائی ملتی ہے وہ یوز کریں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ گھر میں کیسا کام کر رہا ہے ابھی فری بیٹھے ہیں تو اس طرح کے تجربے کرتے ہیں تو ایسے بھی ہر چیز کا تجربہ کرنا چاہیے ویلے بیٹھ کے بھی تو ٹائم برباد کرنا ہے آپ نے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس پڑی ہیں کننسر نیا ہے اور کمپریسر بھی ہم ہونڈا لائف کا یوز کریں گے کیونکہ ہونڈا لائف کے کمپریسر کے اس کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا لوڈ بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ہونڈا لائف والا کمپریسر یوز کریں گے کننسر ہم اسی موڈل کا جی ایلائی پندرہ موڈل کا بارہ موڈل کا یا جس کا بھی ہمیں صحیح سوٹ کیا وہ لگائیں گے مطلب بڑے والا کننسر ہی لگائیں گے اور اس کے پیچھے جو فین لگائیں گے وہ بھی انہی موڈل کا لگائیں گے کیونکہ اس کی تھروہ ٹھیک ہوتی ہے باقی بلور کا آپ کو پتہ ہی ہے اس میں بلور جو لگا ہوتا ہے فور سپیڈ ہوتا ہے تو ہم فلحال اس کو فل پہ ہی چلائیں گے اور ایک تھرمو سٹیڈ وال بھی لگانا پڑے گا جب فل کول ہو جائے ایسی یا روم فل کول ہو جائے تو تھرمو سٹیڈ وال ایسی کو بند کر دے اب کلاچی پولی کوائل وغیرہ ہم نہیں لگائیں گے ڈائریکٹ جو پولی ہے اس کو ہم ویلڈ کریں گے پولی جو ہے کمپریسر کی جو پولی ہوتی ہے کلاچ کے پیچھے اس کو ہم جوائنٹ کریں گے پاور سٹیڈنگ والی موٹر سے تو پاور سٹیڈنگ والی موٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو آج کل ورٹر پمپ چل رہے ہیں سولر پینل والے ان کا لوڈ اٹھا لیتی ہیں تو پھر یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کمپریسر کا اتنا لوڈ نہیں ہوتا کمپریسر اتنا وزنی نہیں ہوتا وہ جو وارٹر پانپ پینے پانی والے وہ زیادہ وزنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ تجربہ کریں گے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں کسی بھی ٹائم با ہم وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو جو مطلب وہ اتنا مہنگا کام نہیں پڑے گا نو ہزار کا کرنسر ہے تیرہ ہزار کا کمپریسر ہے اور فریزر ہے میرا خیال ہے چار پانچ ہزار پے کا آٹھ ہزار کا فریزر ہے تو باقی سولرل پلیٹر تو ویسے ہی وہ یوز ہونی ہونی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا روم بیس ڈگری پہ بھی ٹھنڈا ہو جے تو کیا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ابھی پچھلے دنوں میں نے اسی لگوایا ہے ایک لاکھ اٹھتر ہزار کا کون سا تھا وہ کیا نام ہے پیل کا تو ہے وہ بھی بہت زبردست دیسی ہے لیکن ابھی بجلی کے ریٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے تباہی مچی پڑی ہے تو تجربہ ہی صحیح کامیاب ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو اتار کے دوبارہ کسی گاڑی میں لگا دیں گے تو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں باقی وہ ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ وہ پھر دیکھے گا مزا آئے گا آپ کو چلیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ